بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ارتخار کا آدمی پروگرام کا نام بھی اختلاف رائے ہے اور میری رائے سے اختلاف کرنا بھی آپ کا رائٹ ہے پچھلے بھی لوگ کا یہ تسلسل ہے جس میں میں نے کچھ اہم باتیں کہی تھی کچھ تلخ باتیں تھی جن سے میں خود بھی اتفاق نہیں کرتا تھا لیکن وہ باتیں کرنی پڑی وہ اس لیے کرنی پڑی کہ یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں اشرافیہ چھائی ہوئی ہے اور اشرافیہ کو لگام ڈالنے والا کوئی نہیں ہے اور تھوڑے کو بہت بیان کر کے اشرافیہ دادو تحسین وصول کرتی ہے لیکن اپنے اوپر آج نہیں آنا دیتی تو اشرافیہ اس ملک میں کس طرح کام کرتی ہے میں اس کی آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں سابق سیکرٹری خوراک زمان وٹو نے کہا تھا کہ شگر مل مالکان کو ایکس مل چینی کی جو قیمت ہے وہ پچانویر پہ پڑتی ہے فی کلو اور اگلے دن ان کو وزیراللہ پنجاب موسر نکوی نے عوضے سے ہٹا دیا آج شگر مافیا سے ایک سو چالیس روپے فی کلو کی پنجاب حکومن نے بقیدہ ڈیل کر لی ہے یعنی پہلے سیکرٹری خوراک کو اٹھایا اور پچینی بوران ختم کرنے کے نام پر شگر ملوں سے ایک سو چالیس روپے فی کلو چینی خریلی گئی تو پنجاب حکومن نے صرف اس ایک ایکشن سے شگر مل مالکان کو اربوں روپے کا فائدہ پہنچایا تو یہ بات نہ لاکھوں کی ہے نہ کروڑوں کی ہے یہ اربوں کی ہے اور اس لیے میں نے یہ کہا تھا کہ اشرافیہ اپنی جس طرح مارکیٹنگ کر رہی ہے کہ بڑا کام کر رہے ہیں فلاں کو پکڑ لیا فلاں کو پکڑ لیا تو یہ دراصل اس کی آڑ میں وہ کام سر انجام دیے جا رہے ہیں جو کہ عوام کو جن کی کانوں کان خبر نہیں ہوتی تو کچھ لوگ پچھلے بھی لوگ میں میری گفتگو سے نراز ہوئے بے شک پرام کا نام اختلاف رائے ہے اور اختلاف رائے کرنا آپ کا حق ہے میں نے بھی کچھ باتیں ایسے کی تھی جو کہ بڑے یعنی سمجھنے کے دل پہ جبر کر کے کی تھی لیکن وہ باتیں اس لیے کرنی پڑی کہ مجھے یہ لگ رہا ہے اور محسوس ہو رہا ہے کہ اشرافیہ نے ایک بار پھر طاقت و حلقوں کو ٹریپ کر لیا ہے اور اس کی آڑ میں وہ اپنے مقاصد حاصل کر رہے ہیں تو دوسری طرف اگر آپ یہ دیکھیں کہ ملک میں بہران کسی چیز کا نہیں ہے نہ آٹے کا بہران ہے نہ چینی کا بہران ہے نہ گندم کا بہران ہے نہ خاد کا بہران ہے نہ پیٹرول کا یا تیل کا بہران ہے نہ چینی کا بہران ہے تو کسی چیز کا بہران نہیں ہے تو جب بہران نہیں ہے تو پھر یہ تاثر دی رہا کہ زہیران دوزوں کے گوداموں پہ چھاپے مار کر چینی نکالی جا رہی ہے تو کیا اس سے چینی سستی ہو جائے گی زہیران دوزوں کے گوداموں سے آٹا برامت کیا جارہا تو کیا اس سے آٹا سستا ہو جائے گا اسی سارے ایکشن کی آڑ میں قیمت تو پھر وہی کی وہی رہی تو عوام کو کیا ملا یعنی پہلے قیمت بڑھائی اور اس میں آٹے میں نمک کے برابر کم کر کے عوام کو خوش کر دیا کہ نہیں دیکھیں اپنے کم کر دی مزہ تو تب آئے کہ جب چینی کی قیمت وہ ہو جو کہ جہاں سے چینی کی قیمت بلند ہوئی یعنی پچانون روپے فی کلو جو ایکس مل پرائز ہے اس میں آپ پانچ روپے اٹ کر لیں تو قیمت سو روپے کلو ہونی چاہیے لیکن اب اس کی قیمت چالیس روپے فی کلو مقرر کی گئی تو یہ چالیس روپے کس کی جیم میں جائیں گے تو یہ ظاہر ہے شگر مل مال کام کی جیم میں جائیں گے اور دادو تحسین الادہ ملے گی کچھ بڑا کام کیا چینی کی قیمت کم کر لی اب کچھ لوگ اس بات کو سمجھتے کہ شاید یہ تنقید کچھ زیادہ ہو گئی ہے اور اتنے سالوں کا گند دو مہینے میں نہیں ختم ہو سکتا دو سالوں میں نہیں ختم ہو سکتا تو یہ لیم ایکسکیوز ہوتا ہے جو ہر حکومت کے پاس ہوتا ہے کون سی حکومت ہے جو آنے کے بعد یہ کہتی ہے کہ ہم رات و رات ختم کر دیں گے نہ کوئی سمجھتا کہ رات و رات ختم ہو سکتے ہیں ایکشن سپیس لاؤڈڈ دین ورڈ کہ آپ کے جو اقدامات ہیں جو آپ کی ایکشن ہے وہ بتاتی ہے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اور آپ کا آپ کی سم درست ہے کہ نہیں ہے اب اتوار کے روز ایک بڑی خوفناک رپورٹ فائل کی گئی ہے وہ رپورٹ بھی آپ کو بتائیں گے کہ سپورٹ میں کیا کیا ہے بلال بوٹو نے بقیدہ اپنی الیکشن محمد شروع کر دی ہوئی ہے اور انہوں نے کہہ دیا کہ جو ڈر گیا وہ مر گیا اور ان کی جو اتحادی ماتیں ہیں وہ الیکشن سے بھاگ رہی ہیں وہ نہیں بھاگ رہے تو اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ بھارت سعودی عرب اسرائیل اور یورپ کو جوڑنے کا جو منصوبہ بن رہا ہے یا اس منصوبے کا جو بھارت میں آغاز ہونے جا رہا ہے اس کا پاکستان پر کیا اثر پڑے گا اس کے حوالے سے بھی کچھ بات کریں گے اور عمران کا ٹائگر ابھی تک نامعلوم ہے وہ کل رات سے گرفتار ہے لیکن کس کے پاس ہے یہ کسی کو نہیں معلوم اور ایک اور بڑی خبر ہے وہ خبر اگر صحیح ہو تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ڈریکشن ٹھیک ہے وہ خبر یہ ہے کہ اسمگلنگ میں ملوث کچھ ایسے بڑے ادارے کے افسران کے نام بھی لسٹ ڈاؤن کر لیا گیا ہے جو کہ جن کو گرفتار کیا جا سکتا ہے لسٹیں تیار ہو چکی ہیں اور جو جو لوگ سمگلنگ میں بارڈر سمگلنگ میں انوالو ہے ان کو بھی گرل کیا جائے گا ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا یا ان کے خلاف کوئی قانونی کاروائی کی جائے گی تو اگر تو یہ فیصلہ ہو گیا ہے یہ ایسی کاروائی کی جارہی ہے تو پھر یقینی طور پر اس کی تحسین کی جانی چاہیے لیکن بعض اوقات ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہوتے ہیں دکھانے کے اور ہوتے ہیں جو اس ملک میں بڑے مجرم ہیں وہ نہ کبھی پکڑے گئے ہیں نہ کبھی پکڑے جائیں گے آپ دیکھ لیں دو ہزار اٹھارہ میں جن لوگوں نے دھاندلی کی جن لوگوں نے اس ملک کا بھٹا مٹھا دیا جن لوگوں نے اس ملک کی محشد کو زمین بوس کر دیا جنہوں نے ایک ناکامت یربے کے ذریعے پاکستان کی عوام کو مہنگائی کی دلدل میں اتار دیا ہے اور آج عوام باں باں کرتے پھر رہے ہیں تو ان کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا نہ کوئی ان کو سزا دینے کے لیے تیار ہے نہ ان کے خلاف کاروئی کرنے کے لیے تیار ہے تو جب اس طرح کے لوگ اس قدر سنگین جرائم کے باوجود پھلے پھر رہے ہوں گے تو پھر یہ چھوٹے موٹے چوروں کی کیا اوقات رہ جاتی ہے تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میں چوروں کی ایڈوکیسی کر رہا ہوں یعنی میں نے پچھلے بھی لوگ میں کہا جو لوگوں کی پکڑ دکڑ شروع ہو گئی ہے اس سے ملک پر برا اثر پڑے گا جو دو چار سوایاکار یا دو چار بزنس میں رہ گئے وہ بھاگ جائیں گے تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ میں چوروں کی ایڈوکیسی کر رہا ہوں حالکہ میرا مقصد یہ نہیں ہے میرا مقصد یہ ہے کہ چور جو ہے وہ ایکچولی جن کو پکڑنا چاہیے ان کے اوپر تک وہ ہاتھ ڈالتا نہیں جو ایکچولی اس ملک کے سب سے بڑے ملزم ہیں جنہوں نے اس ملک میں تباہی پھلا دیا ہے ان کے اوپر تو کوئی ہاتھ ڈالتا نہیں ہے جب تک ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا تو لوگوں کو کس طرح احساس ہوگا کہ واقعی کوئی ہم رائٹ ڈیریکشن پہ جا رہے ہیں جسٹس ساکر بن نصار جسٹس آصف سعید خوصہ جنرل کمر جمیت باجوا جنرل فیض امید اور ان جیسے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی تباہی میں اپنا کردار ادا کیا اور جنہوں نے اپنے عہدے کے ساتھ انصاف نہیں کیا جنہوں نے اپنے فرائض سعیتری کے سنجام نہیں دیے ان کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا اور یہاں کنڈا کسی نے ڈال لیا اس کو پکڑ لیا کسی نے دو بوری اپنی دکان کے اندر رکھلی تو اس کو پکڑ کے بڑا شور جی ہم نے زہیران دوز پکڑ لیے تو یہ جو عوام کی آنکوں میں دھول جھونکی جاتی ہے میں اس کے خلاف ہوں میں اس بات کے بالکل خلاف نہیں ہوں کہ آپ آپریشن نہ کریں مافیا ہوتا ہے اس ملک میں مافیا کتنا بڑا ہے وہ آج ایک رپورٹ آئی بی نے پیش کی ہے اب وہ رپورٹ کوٹڈ انکوٹڈ ہے یہ رپورٹ میری نہیں ہے لیکن یہ رپورٹ کوٹ ہو چکی ہے جس میں یہ بتایا گیا جی کہ ایرانی تیل کے کاروبار میں انتیس سیاست دان ملابس ہیں سیول اور حساس ادارے نے سمگلنگ پر ایک رپورٹ وزیراعظم ہاؤس میں جمع کر رہی ہے اور جس میں بتایا گیا کہ یہ جو سمگلنگ ہوتی ہے اس کی آمدنی دہشت گردی میں استعمال کی جاتی ہے تو فیٹ ایف کیا تھا ایف ای ٹی ایف کیا تھا دنیا ہمیں کیا کہہ رہی تھی کہ آپ کی بعض جو تنظیمیں ہیں وہ اس طرح کے کام کر کے پیسے کٹے کرتی ہیں منی لانڈرنگ کرتی ہیں سمگلنگ کرتی ہیں اور پھر اس رقم کو دہشت گردی کے لئے استعمال کرتی ہیں تو جب یہ کو بات کرتا ہے کہ اپنا گھر ٹھیک کر لے تو اس پر پھر ڈالک پڑ جاتی ہے تو آج یہ وہی رپورٹ ہے کہ یہ سمگلنگ کے مال کا پیسہ دہشت گردی کے کاموں میں استعمال ہوتا ہے رپورٹ یہ کہتی ہے کہ ایران سے پاکستان کو سلانہ دو ارب ایکاسی کروڑ لیٹر سے زیادہ تیل سمگل ہوتا ہے اور پاکستان کو سلانہ ساٹھ ارب روپے کا اس سے نقصان ہو رہا ہے نو سو پچانویں پیٹرول پمپ ایسے ہیں جو ایرانی تیل کی فروخت کا کاروبار کرتے ہیں اور ایرانی تیل کی سمگلی میں نوے سرکاری حکام بھی ملوث ہے اور انتیس سیاستدان اس کا کام کرے اب اس کے اندر نام کوئی نہیں ہے وہ کون سے سرکاری حکام ہے وہ ان کا تعلق کس ادارے سے ہے وہ پولش میں ہے وہ فرنٹیئر کور میں ہے وہ فوج میں ہے وہ کس ادارے سے تعلق ہے اس پورٹ میں کوئی ذکر نہیں ہے لیکن یہ ذکر ہے کہ نوے سرکاری اکام ہے انتیس سیاستدان ہے تو کون سے سیاستدان ہے ان کے بھی نام ہونے شہی تھے رپورٹ میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ پی ایس او کی گاڑیاں بھی ایرانی تیل کی ٹرانسپورٹیشن میں ملوث ہوتی ہیں یعنی پی ایس او پاکستان سیٹ آئل یہ حکومت کا ایک تیل کا ادارہ ہے آئل ایجنسی ہے اور اس میں بھی ایرانی تیل سمگل کیا جاتا ہے اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ ایرانی گاڑیوں میں تیل سمگل ہو کر پاکستان آتا ہے اور ان گاڑیوں کو زم یاد کہا جاتا ہے یہ بھی بتایا گیا جی پاکستان میں سات سو بائس کرنسی ڈیلر حوالہ ہنڈی کے کاروبار میں ملوث ہے سب سے جارہ دو سو پانچ ڈیلر پنجاب خیبر پختورہ میں ایک سو تراثی سندھ میں ایک سو چھتر بلوچستان میں ایک سو چار آزاد کشریز میں سینتی سو اسلامباد میں سترہ ڈیلر حوالہ ہنڈی کا کاروبار کر رہے ہیں تو سوال یہ کہ یہ تو رپورٹ تو بڑی زبردست ہے اور ہوش بڑا دینے والی ہے نام کدھر ہے کون سا ایسا شخص ہے جو کہ جس نے یہ کام کیا اور اس کو پکڑا گیا ابھی تک کسی کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا گیا ہاں خبر یہ ہے کہ جی ہاتھ ڈالا جائے گا کچھ کرنسی ڈیلرز کو پکڑا گیا ہے کچھ بجلی چوروں کو پکڑا گیا ہے سمگلنگ والوں کو پکڑ لیا گیا ہے منشیات کا کاروبار کرنے والوں کو آہ کابو کیا گیا ہے اور زیادہ تار یہ کاروبار بلوچستان میں ہو رہی ہے زیادہ بیشتر کاروبار بلوچستان میں ہو رہی ہے آہ اس کے علاوہ آہ کچھ حد تک پنجاب میں بھی اور سندھ میں بھی آہ جو کرنسی کے حوالے سے کاروبار گیا ہے اس کے اوپر کاروبار ہو رہی ہے باقی کئی کو زیادہ اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا اب تورخم بانٹر پچھلے پانچ روز سے بند ہے اور اس کی ویسے میں نے اپنے بتایا ہے سمگلی رک گئی ہے یہ جو گاڑیاں آتی جاتی ہیں یہ بظاہر لے کے آتی ہیں خوراک کھارے پینے کے شیعہ سبزیاں پھل ٹماٹر یہ وہاں سے آتا ہے یہاں سے آٹا گے ہوں چینی اس طرح کی چیزیں جاتی ہیں تو ان کی آڑ میں اور بھی بہت کچھ آتا جاتا ہے تو اب وہ گاڑیاں کھڑی ہیں کاروبار بند پڑا ہوا ہے اب وہاں پہ افغانستان میں تھرتلی پڑی ہوئی ہے افغانی حکام بھی بڑے سیکھ پا ہیں اور کیونکہ کاروبار بند ہو گیا ہے ان کی کرنسی جو ہے وہ گرنا شروع ہو گئی ہے اس کاروبار بند ہونے کی ویسے اور پاکستان سے وہ یعنی کہہ رہے ہیں کہ اس کو کھولے تو رحم بارڈروں کو تاکہ ایک ٹریڈ شروع ہو لیکن اس کو بند کرنے کا ہمیں فائدہ ہوا ہے اور یہ درست ہے کہ سمگلنگ جو ہے فیلحال اس کے حوالے سے خبریں اتنی زیادہ آ چکی ہیں کہ اب سمگلنگ کے اوپر اس کا ایفیکٹ پڑا اور سمگلنگ میں کمی آئی ہے ڈالر بھی نیشیہ ہے لیکن اصل سوال تو وہی ہے نا کہ جس دن ڈالر جو ہے واپس دو سو پہ چلا جائے گا جس دن چینی سو پہ چلی جائے گی جس دن پیٹرول کی قیمت دو سو روی کی ہو جائے گی تو پتہ چلی لے گا کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے اب وہ جو لوگ میرے اس نکتہ نظر سے اختلاف کرتے ہیں اور وہ سمجھتے یہ کہ ڈنڈا جو ہے وہ ٹھیک ہے اس قوم کا علاج ڈنڈا ہے چوروں کو پکڑنا چاہیے ان کا خلاف کاروائی ہونے چاہیے اور یہ کام بیسے کون سا ایسا فوجی سربرائج سے نہیں کیا کیا مشرف نے آتے ہوئے آپریشن نہیں کیے تھے مشرف نے پکڑ دکڑ نہیں کی تھی کیا جنرل باجبہ نے پکڑ دکڑ نہیں کی تھی پچھلے دور حکومت میں جب وہ عمران خان صاحب اقتدار میں آئے تھے تو یہ ہر دفعہ ہوتا ہے اور ہر دفعہ تھوڑی سی اوورہالی ہوتی ہے اور پھر سے سب کچھ ویسے کا ویسا ہو جاتا ہے جو اصل ملزم ہے جو اصل مجرم ہے وہ ہمیشہ بچ جاتے ہیں کیونکہ وہ اشرافیہ میں شامل ہیں وہ اس ملک کے وہ لوگ ہیں جو کہ پولیٹکس میں شامل ہیں جو سیاسی جماعتوں کے فنینسر ہیں جو خود سیاسی جماعتوں کا حصہ ہے تو ان پر ہاتھ کون ڈالے گا تو برائدی اطراز اشرافیہ کے اوپر ہے کہ اس ملک کے ساتھ اشرافیہ کھیل رہی ہے اور جب بھی آپریشن پکڑ دکڑ یہ سب چیزیں سامنے آتی ہیں یہ ایسا ہونے لگتا تو اس کا جو سب سے ادھا نقصان ہے وہ عوام کو ہوتا ہے فائدہ اشرافیہ کو ہوتا ہے اب دیکھیں اس پکڑ دکڑ میں چینی کی قیمت سیٹ ہو گئی ایک سو چالیت پہ اب اس سے نیچے نہیں آئے گی اب سمجھ لیں کہ یہ آخری انہوں نے ایک تہہ کر دیا اب اس کے بعد بڑھنی ہے کم نہیں ہونی تو گورنمنٹ نے سرکاری اٹھ تہہ کر دیا اب اس پر ردیلالہ پنجاب کو جو ہے وہ پرائیڈ اپ پرفارمنس ملنا چاہیے کہ انہوں نے یعنی وہ ایک مثال ہے نا دو توتوں کا قصہ آپ نے سنا ہوگا اور ایک فاختہ کا کسی شخص کے پاس ایک فاختہ تھی بڑی گالیاں دیتی تھی اور ایک دوسرا شخص تھا جس کے پاس دو توتے تھے جو بڑے یعنی نیک تھے اور بڑے ہی اچھے توتے تھے با اخلاق توتے تھے تو جس کے پاس یہ با اخلاق توتے تھے اس نے اس شخص سے جس کے پاس بد اخلاق قسم کی فاختہ تھی کہا کہ اپنے فاختہ کو کچھ دنوں کے لیے میرے توتوں کی صحبت میں چھوڑ دو تو ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہو جائے تو جیسے فاختہ توتوں کے پجرے کے قریب پہنچی تو ایک توتہ جو کہ سجدے میں تھا اور دوسرا توتہ تصویر بڑھا تھا تو اس نے اس کو پر مار کے کہا کہ اٹھ جا سنی گئی تو یعنی یہ جو عبادت ہے وہ اسی کام کے لیے کی جاری تھی کہ کوئی ان کے پجرے میں آئے اور وہ اس کا تعلق جو ہے وہ مخالف سنف سے ہو ٹھیک ہے تو یہ اسی طرح کی چیز ہے کہ یہ انتظار کرتے ہیں کہ اللہ کرے کوئی آئے آپریشن کرے کڑماس مچائے اور اس کی آڑ میں کراسیس جنم لے اور اس کی آڑ میں ہم مال کمائیں یہ اتنی چھوٹ رائے سے جو میرے دوستوں کا سمجھ میں نہیں آئی اور ان کو یہ لگا کہ میں نے کوئی بھنگ بھنگ پی ہوئی ہے اور میں نے کوئی ایسی باتیں کر دی جو میں شاید مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی لیکنے اگر میں اپنی رائے آپ کو نہیں دوں گا چاہے وہ اچھی ہے بری ہے تو پھر میں یہ بددیانتی کروں گا کیونکہ آپ مجھے اس لئے سنتے ہیں کہ میں اپنی رائے کا اظہار کروں اگر وہ رائے سے آپ کو اختلاف ہے وہ رائے آپ کو پسند نہیں آئی تو آپ اختلاف کر سکتے ہیں یہ آپ کا حق ہے لیکن مجھے بھی رائے دینے کا اسی طرح حق ہے اور آپ کو بھی اختلاف کرنے کا پورا حق ہے یہ اچھی خوشی کی بات ہے کہ لوگوں نے اس بات کو سمجھا بے شک جو ہے وہ لوگ پورا ویلوگ نہیں دیکھتے تھوڑا سا دیکھ کے اسی میں سے نتائج حقص کر لیتے ہیں جنہوں نے پورا ویلوگ دیکھا ہے وہ یہ سمجھ گئے گئے کہ میں نے کچھ باتیں تنزیہ انداز میں کی تھی اب وہ میں شاہد سمجھانے میں کامیاب نہیں ہوا لیکن میرا موقع آج بھی وہی ہے میرا اطراز فوج پہ نہیں ہے میرا اطراز اشرافیہ کے اوپر ہے فوج کے اوپر جو اطراز ہے وہ یہ کہ اشرافیہ ہمیشہ فوج کو ٹرم کر لیتی ہے یہ جو بڑے بڑے تاجر بڑے بڑے لوگ ملیئی چیمبر آف کومنس کے یہ کال لوگ ہیں یہی لوگ تو ہیں جن کے ہاتھ میں اس ملک کی مشرد ہے یہی تو ہے جن کے ہاتھ میں اس ملک کی تقدیر ہے یہی تو ہے جن کے ویسے مہنگائی ہوتی ہے یہی تو ہے جن کے ویسے قلت بھی ہوتی ہے یہی تو ہے جو کہ بہرانوں کے باعث بھی ہیں موجب بھی ہیں تو یہ ساری چیزیں ان سے جڑی ہوئی ہیں اور یہی بیٹھ کے آپ کو یہ مشرد دے کے فلاں کو پکڑ لو فلاں کو چھوڑ دو تو پھر یہ سمجھ لے کہ آپ اپنی مرضی کا تھانے دار لگا کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی مرضی پہ کام کرے گا تو ایسا نہیں ہے مرضی پھر بھی تھانے دار کی چلتی ہے کام وہ اپنے ہی لیتا ہے لیکن نام پھر آپ کا لگ جاتا ہے بات کرتے ہیں بلاول بٹو صاحب کی بلاول بٹو نے آج کتاب کیا وہ عوامی جلسوں سے کتاب کر رہے ہیں تو انہوں نے آہ اس میں اپنے اتحادی جماعتوں کو ہی ٹارگٹ کر لیا اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو الیکشن کے لیے تیار ہیں اور ہمیں بڑی پذیرہ حاصل ہے لیکن جو ہمارے اتحادی جماعتیں ہیں وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں وہ ڈر رہے ہیں تو جو ڈر گیا وہ مر گیا تو بنیادی طور پہ بلاول بٹو نے اپنے آہ یعنی اتحادی جماعتوں سے راستے لگ کرنے کی ایک بنیاد تو انہوں نے رکھ دی ہے کل انہوں نے اپنے والد صاحب کے حوالے سے کچھ کہہ دیا اور ان کے خیالات سے اتفاق نہیں کیا اور کہا جی وہ اببہ ہوں گے تو گھر پہ ہوں گے لیکن جو پارٹی پولیسی ہے میں چیئر میں ہوں اور میری سی ای سی ہے جو ہم فیصلے کریں گے اس کی اوپر عمل کریں گے اس سے پہلے جو انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر آخری تقریر کی تھی بلاول بٹو نے اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے آہ وہاں بھی یہ کہا تھا کہ میاں نواز شریف اور آہ آہ درداری کچھ ایسا کام کر جاتے کہ جو ان کے آباد آنے والی نسلے ہے ان کے لیے آسانیہ ہوتی لیکن لگتا ہے یوں کہ ہم نے وقت سے کچھ نہیں سیکھا تو یہ انہی خیالات کا ایک تسلسل ہے آہ بلاول بٹو ظاہر ایک نئی نسل کا آدمی ہے وہ سمجھتا یہ کہ سیاست کے اندر جو ہم آخری حد تک چلے گئے ہیں ایک دوسرے کے جو ہم نے گریبان پکڑے ہوئے ہیں اور آہ کسی کے کندے پر بیٹھ کر آتے ہیں اور دوسرے کو سمجھتے ہیں کہ وہ گناہ گار ہے اور اس کو آہ ہم نے ہی پکڑنا ہے ہم نہیں مارنا ہے اور پھر بعد میں یہ ہی سٹویشن بدل جاتی ہے وہ کسی کے کندے پر چڑھ کے آ جاتا تو وہ آپ کو مارنا شروع کر دیتا ہے لیکن جو حقیقت ہے وہ تو نہیں بدلتی تو حقیقت تو یہ کہ آہ اصل فائدہ تو وہ اس کو ہوتا ہے جس کے کندے پر آپ چڑھ کے آتے ہیں لیکن یہ باتیں پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوامی جلسوں کے لیے ٹھیک ہیں آہ حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے سیاسی جماعتیں آج بھی آہ کامیاب نہیں ہو سکتی اس وقت تک جب تک وہ آہ اسٹیبلشمنٹ کی ساتھ ہونے کا تاثر نہ دیں یہ جو میں نے انٹی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کہا تھا ہوں کہ ملک کی تین بڑی جماعتیں آہ اگر وہ اسٹانس لے رہی ہیں کہ وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں تو وہ آہ پاپولریٹی کے لیے یا عوامی مقبولیت کے لیے یا اپنا ایک بیاریاں بنانے کے لیے ضرور یہ حربہ احتیار کر سکتی ہیں دیکھیں نوازشیف کہہ چکے ہیں کہ وہ آہ چلائیں گے تحریک اور وہ آہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض امید کا نام لیں گے اور جنرل آہ اس کے علاوہ جو آصف سید خوصہ اور آہ ساکر بنصار اور عمران خان ان کو وہ اپنا مجرم سمجھتے ہیں تو یہ بنیادی طور پر آہ کسی سابقار میں چیف کو اپنی کمپین کیسا بنانا یہ آہ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دینا تو نہ ہوا یہ تو انٹی اسٹیبلشمنٹی ہو گیا تو اسی طرح عمران خان صاحب بھی ہیں اسی طرح براؤل بٹو بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی تھوڑا سا ٹیچ دے لیں لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ یا کوئی ہم آہنگی نہیں ہوتی تو آپ کے لیے الیکشن جیتنا بڑا مشکل ہوتا ہے بلکہ ناممکن ہوتا ہے یہ اس ملک کی روایت رہی ہے آہ بہت سے آہ جو میرے ویور ہے آہ وہ دکھی ہیں کہ کازمی سابق کی ہوگا کیڑا نے آہ یہ پیائی گئے رہے ہیں آہ لیکن آہ تقریب ہوتی ہے اور آہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نگران حکومت کا مینڈٹ نہیں ہے یہ آہ جو الیکٹڈ گورنمنٹس ہیں ان کو وہاں سے کام کرنے چاہیے باقی اگر چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں اور اس کے لیے وقت درکار رہا ہے تو موسٹ ریلکم ستہی خیرہ جو حکم سرکاری وہی پکے کی درکاری تو اب تک لیتنے ہی آپ سب لکات ہوتے اگلے بھی لوگ بھی اپنا گرد دونوں کے لوگوں کو بہت خیال لگیے موسیقی